اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کمپلسی سبجکس کا ریزلٹ ہے وہ الیکٹیو سبجکس کی پر فارمس کی بیسز پر کمپائل کیا جائے گا اگزام کے اندر نسال کے طور پر جو سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف تین سبجکس میں ان کو اپیر ہونا پڑے گا اگر آئی سی ایس کی ہیں تو پھر ان کو کمپیوٹر، فیزکس، میتھمیٹکس میں اپیر ہونا ہوگا اگر پری میڈیکل ہے تو بائیو، فیزکس اور کیمسٹی میں انہیں اپیر ہونا ہوگا اگر پری انجنیرنگ کے ہیں تو فیزکس، کیمسٹی اور میتھمیٹکس میں ان کا اپیر ہونا پڑے گا جو پریکٹیکل کے مارکس ہیں وہ بھی انہی سبجکس کی پر فارمس کی بیسز پر دیے جائیں گے اور کمپلسی سبجکس کے مارکس ہیں وہ بھی انہی سبجکس کی پر فارمس کی بیسز پر دیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر ہر سبجکس میں ایٹی فائی مارکس ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اور سارے ملاق کے دو سو پچپن نمبر بنتے ہیں ان کا اقزام ہوگا دو سو پچپن مارکس کا 255 مارکس کا اقزام ہوگا تو 1100 مارکس ویسے تو ٹوٹل بنتے ہیں ان کا ٹوٹل پھر کیا جائے گا اس 255 مارکس کے حوالے سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ یہ ہے وہ 100% مارکس ان تین سبجکس میں لیتا ہے یہ لیتی ہے تو پھر وہ 100% مارکس ہی اس کو پریکٹیکل میں بھی ملیں گے اور 100% مارکس ہی اس کو کمپلسی سبجکس میں بھی ملیں گے بہرحال آپ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے سنیری موقع ہے کہ آپ یہ وہ معمولی سی پریپیریشن بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت میند کریں حمد کریں اور اس اپارچنیٹی کو اس موقع کو بلکل لائٹ نہ لیں بلکل ہلکہ نہ لیں اتنے بھی امپروورز ہیں وہ بھی الیکٹیو سبجکس میں اپیر ہوں گے اور دوسرے سبجکس کے حوالے سے پالیسی ابھی بھی فیڈل بورڈ یہ وہ فیڈل بورڈ کی پائپ لین میں ہیں اور پراپر ایگزامینیشن پالیسی جو ہے وہ بھی بلکل ایسے ہی کمپائل کی جائے گی جیسے پچھلی دفعہ کمپائل کی گئی تھی فیڈل بورڈ اس پہ کام کر رہا ہے پنجاب بورڈ بھی کام کر رہا ہے بیزی ہے اس قسم کی پالیسی شیپ کرنے میں بہت سارے ایشیوز ہیں جو ابھی مشکل ہیں سیٹل کرنے وہ بھی اس ایگزام پالیسی میں سیٹل ہو جائیں گے مثال کے طور پر ایک ایشیو یہ بھی ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ الیکٹیو سبجیکس میں فیل ہو جاتا ہے تو پالیسی اس حوالے سے ابھی بھی ایک قویشن مار کے ابھی بھی وہ پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ یا کیا سلوک کیا جائے گا وہ ابھی بھی ابھی وہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب باقی ہے جس کا جواب دینا باقی ہے کچھ ایسے بھی ایشیوز ہیں کہ جنہیں ایمپروورز کے لیے بھی سیٹل ہونا ہے پالیسیز تمام کیٹیگریز کے سٹوڈنٹ کے حوالے سے پائنلائیز کی جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں تک ہی تھا ٹھیک ہے اور آگے پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر کوئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو ان کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کیا جائے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا